اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسلامی واقعہ شیئر کروں گے اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں آمین اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کریں گے آغاز ایک گریب آدمی کو کرز کی ضرورت پڑ گئی اسے ایک ہزار دنار کرز کی ضرورت تھی اس نے جس آدمی سے کرز مانگا اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے غریب آدمی نے کہا کہ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گواہ ہے اس آدمی نے پوچھا کون غریب آدمی نے کہا میرا رب وہ آدمی مان گیا اس آدمی نے کہا کہ میں رب کے نام پہ تمہیں کرز دینے کے لیے راضی ہوں اس نے اسے ایک ہزار دنار دیئے اور وقت واپسی کا مقرر ہو گیا غریب آدمی نے بہت محنت کی اور پیسے جمع کر لیے جب وہ پیسے واپس کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا تو راستہ بہری جہاز کا تھا جب وہ پیسے واپس کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا تو اسے کوئی کشتی نہ ملی اس نے سوچا کہ میں نے تو اللہ کے نام پر پیسے لیے تھے اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اس نے ایک لکڑی اٹھائی اسے کھولا اس کے اندر ایک ہزار دنار رکھا اور ایک خط بھی لکھا خط میں اس نے لکھا کہ میں تمہیں پیسے واپس کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی دریا کے اس پار آنے کے لیے اس لیے میں نے اس لکڑی میں پیسے رکھ دیئے ہیں یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو دریا میں رکھ دیا اب دوسری طرف وہ آدمی جس نے کرز دیا تھا وہ وہاں پہنچ گیا اس دن اور صبح سے شام تک اس کا انتظار کرنے لگا جس طرح شام کا وقت ہو گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ آدمی پیسے واپس نہیں کرے گا جب شام کو واپس گھر جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک لکڑی ہے اس نے سوچا کہ اس لکڑی کو گھر لے جاتا ہوں شام کو کھانا پکانے میں کام آئے گی اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر لے گیا جب اس نے لکڑی کو جلانے کے لیے توڑا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ایک ہزار دینار تھے اور ایک خط بھی تھا اب آپ گوھر کریں کہ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ لکڑی میں پیسے ڈال دو اور اس آدمی کو مقرر وقت پر دریا کے کنارے کس نے پہنچایا بے شک اللہ تعالی نے اور یہ کس نے بندوبست کیا کہ وہ لکڑی اسی آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے اللہ تعالی نے جو لوگ اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا گواہ بناتے ہیں اللہ تعالی ان کی ضرور مدد کرتا ہے ہمیں صرف ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ